ہیلو ویلکم ٹو جاوا سکرپٹ ریٹوریوز جاوا سکرپٹ جو ہے وہ ایک سکرپٹنگ لینگویج ہے جو کہ جیسے ایسٹی ایمل ہماری ٹیکس کے لیے یوز ہوتی ہے اس کے بعد سی ایس ایسے ہم سٹائلنگ کرتے ہیں اور پھر ہم ہمارے پاس جاوا سکرپٹ ہے جاوا سکرپٹ سے ہم ویب کا کانٹینٹ چینج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جاوا سکرپٹ میں وہ دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے کنسول ٹھیک ہے کنسول کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو کنسول بلکل کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جیس پہ کام کرنا اتنا ڈیفکلٹ نہیں ہوتا کنسول میں یہاں پہ جاوا سکرپٹ کے سارے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اس میں نیٹورک ایک چیز ہوتی ہے لیکن وہ جب ہم ایج ایکس کی طرف بڑھیں گے تو پھر میں آپ کو اس کے نیٹورک کے بارے میں بھی انفارمیشن دوں گا تو یہ کنسول میں جاوا سکرپٹ کیسے کام کرتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ایک نئی فائل بناتے ہیں اس میں اس فائل کو ہم نام دے دیتے ہیں اس میں باقی جو آپ نے ایش ٹی ایمل لکھنی ہوتی ہے اور وہ جو سارا اس میں پروسس ہوتا ہے جو آپ نے ایش ٹی ایمل کے دوران سیکھا ہے وہ ایش ٹی ایز ہوتا ہے ہیڈ اس کی ہیڈ کے اندر جو ہے وہ ہمارا ٹائٹل اور اس کے بعد پورٹل اب اس میں جاوا سکرپٹ کا کام کیسے ہے جاوا سکرپٹ ہم نے فار اگزمپل ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈیو ہے اس کو ہم آئی ڈی دے دیتے ہیں ڈی کے نام سے اور اس میں ڈی ہم لکھ دیتے ہیں فار اگزمپل منڈے یہاں پر اب سکرپٹ ہم سکرپٹ کا ٹائگ ایڈ کرتے ہیں اب سکرپٹ میں ہم فنکشنز ہوتے ہیں ہمارے پاس یا سیمپل کنسول کا کام مطاف سب سے پہلے تو میں ایک سیمپل کنسول کے لیے آپ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر کنسول میں میسیج لکھنا ہے تو وہ کیسے لکھنا ہے کنسول کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ آؤپوٹ دیکھ سکتے ہو اس آؤپوٹ میں اپنی ڈی بگنگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کنسول.log اس کو آپ سیف کریں گے اب اس لیسن کو ہم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس منڈے جو آ رہا ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے لیکن جو ہمارے پاس کنسول ہے اس میں اگر ہم آپ دیکھیں تو یہ ٹیسٹ ون ٹو تھری آ گیا آپ کے پاس تو بیسیکلی جو آپ نے کنسول میں لکھا وہ یہاں پیج بھی نہیں نظر آئے گا وہ بیسیکلی آپ کو کہاں پر نظر آئے گا آپ کے کنسول کے اندر نظر آئے گا اب اس میں اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فار اگر ہم نے کوئی ایکشن لگانا ہے کوئی بٹن لگانا ہے اور اس پر کوئی فنکشن لگانا ہے تو وہ کیسے کام کرے گا کنسول کا آئیڈیا اب آپ کو ہو گیا کہ کوئی میسید دکھانا ہو تو وہ یہاں پر یوز کرتے ہیں فیلالہ ہم اس کنسول کو کمنٹ اپ کر دیتے ہیں کنفیون سے بچنے کے لیے اور یہاں پہ ہم ایک بٹن لگا دیتے ہیں اب اس بٹن پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے منڈے لکھا ہوا ہے یہاں پہ اگر فار ازیمپل ہم نے ٹیوزڈے کرنا ہے تو اس کو ہم ٹائپ سمپلی بٹن کی دے دیتے ہیں اور ٹرائٹ فر ازیمپل اس کو ٹائٹا دیتے ہیں اگر ہم اپنا پیج ریفرش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بٹن آئے ہیں ابھی لیکن یہ بٹن جو ہے یہ ابھی کوئی بھی ٹاسک فر فارم نہیں کرنا کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کے آن کلک لگانا ہے ٹرائٹ اب آن کلک پہ ہمیں اس میں کوئی ایکشن دینا ہے کوئی فنکشن دینا ہے جو فنکشن ہم یہاں پہ بنایں گے فار ازیمپل اگر ہم یہاں پہ ایک فنکشن بنا دیتے ہیں مائ فن کے نیم سے اور کال کر لیتے ہیں وہاں پہ اور یہاں پہ ہم مائ فن کے نیم سے اس فنکشن کو ڈکلیئر کر لیتے ہیں اب یہ جو کنسول ہے یہ ہم کس میں نکھ دیتے ہیں مائ فن میں اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ مائ فن کال یہ ہم نے مائ فن کو کال کیا اس کو ریفرش کرتے ہیں اب جب ہم try it پہ click کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ my phone called console میں آگیا سو اب جتنی بار اس کو click کریں گے وہ یہاں counter میں دکھا رہا ہے کہ یہ message یہاں پہ show ہو رہا ہے سو ہمارا target کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک button ہو اس کے click پہ ہم Monday کو Tuesday کریں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ ID ہے یہ پورا page جو ہے یہ ایک document ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس console print کروانے کی بجائے ہم کیا کریں گے document.getElementById اور ہمارے اس document کی ID کیا ہے documents میں سے element کی ID ہے دے تو ہم دے یہاں پہ رکھیں گے اب اس کی ایک property ہوتی ہے .innerHTML کہ اس ID کے اندر جو HTML ہے جتنا بھی part ہے وہ ہماری کیا set ہو جائے for example Tuesday یہ ہمارا code ہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب اس پہ ہم click کریں تو ہمارا جو day ہے document میں element اس کی innerHTML ہو جائے Tuesday اب ہم اس کو refresh کر کے try کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ چیز Tuesday ہوگی ہے سو اس first lesson میں ہم نے یہ دیکھا کہ script کا tag کیسے بناتے ہیں ایک function کیسے بناتے ہیں console میں چیزیں کیسے print کرواتے ہیں اور کسی button کے click پر function call کیسے کرتے ہیں اور ہمارے document کے elements میں سے کسی element کی innerHTML کو کیسے update کرتے ہیں شکریہ شکریہ